پی ٹی ایم میں کیا پھر سے پھوٹ پڑ گئی ہے؟ اب ٹاک شوز میں کیا فضول باتوں سے گزارہ کیا جائے گا؟ معیشت پر سوڈو انالیسس سے معیشت بہتر نہیں ہوگی؟ اسلام علیکم میں ہوں تزمین جعوید اور ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں کرن فائیو ویڈیو سیریز اور کس پروگرام کو ہم نے کسی ایک حد تک وہی پرانی باتوں پر نمبر ون مارک کیا ہے جو ہمیشہ سے وہ کرتے آئے ہیں وہ سب جاننے کے لئے ہمارے کرن فائیو ویڈیو سیریز کو آخر تک دیکھئے گا صرف نمبر پر ہم کرن فائیو ویڈیو سیریز میں مارک کرتے ہیں تندرجم سیٹی شو سوال کیا ہوس نے کہ کیا پی ڈی ایم میں پھوٹ پڑ گئی ہے جس کی وجہ سے انہوں نے اپنا آئندہ اجلاس 6 دسمبر تک پوشپورن کر دیا ہے جس پر سیٹی نے کہا کہ پی ڈی ایم کے اندر مکسٹر ہے اگریسیف اور ٹیمٹ لوگوں کا مطلب بزدل لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو بہار نکالنا ہے اور اس پر نون لیگ ہی اچھا کام کر سکتی ہے اگر نون لیگ پی ڈی ایم کو لیٹ کرتی ہے تو سوال یہ ہوگا کہ نواز شریف شہباز شریف ایک ساتھ ہوں گے انکلوڈنگ مریم این حمزہ اور کیا ان کے ایم این ایز اور ایم پی ایز اپنے حلقے سے لوگوں کو بہار نکال پائیں گے کیونکہ نون لیگ کے اکسے ایم این ایز اور ایم پی ایز انقلابی نہیں بہرحال پی ڈی ایم کے اندر متضاد اپوچس سے کسی کو فائدہ ہو نہ ہو حکومت کو ضرور فائدہ ہوتا ہے اچھا ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ ہمارے ساتھ ہمیشہ جنے رہیں چوتے نمبر پر کرن فائیف ویڈیو شریف میں ہم مارک کرتے ہیں آن دا فرنڈ آج ہمیں واقعی بہت ڈسپوائنمنٹ ہے کہ کامران شاہد کے پرگرام میں جس میں بہت اچھی دسکشنز ہوتی ہیں لیکن گت کے روز کے پرگرام کا اکثر سیگمنٹ ایسا رہا کہ جیسے گلی محلوں کی باتیں ہوتی ہو بیلو دا بیلٹ پرسنل ویڈیبل میننگ مریم نواز کے خاون کیپٹن ریٹائیٹ سفدر کا اخلاقیہ سے گرا ہوا بیان کہ کچھ اب ایسی ویڈیوز آئیں گی کہ جس میں لوگ سویمنگ پولز میں ملیں گے اور وہ بھی ریلیکس والے محول پہ اور جسے سینیمیٹک ایفیکس کے ساتھ دیکھنے میں مزید مزا آئے گا اس پر فیصل وافڈا نے کہا کہ شاید اس سے مراد کیپٹن سفدر کی کوئی اپنی پرانی ویڈیو کی بات تھی کہ جس کا وہ خود اپنے موز سے قرار کر رہے ہیں جس پر کامران شاہد کی میننگ فل سمائل نے مزید اس تبصرے کو اور گندہ کر دیا کامران شاہد کو انیشلی اس موضوع پر بات نہیں کرنی چاہیے تھی لیکن اگر کر دی تو ایس ای موڈریٹر ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس بات کو انشور کروائیں کہ پروگرام کسی اور سم پر نہ جائے اور جو واقعی کسی اور سم پر چلا گیا تھا کون اپنے اکانومک انیلیسس سے سیس ایک فیصل تبقے کو خوش کرتا ہے وہ سب جانیے مگر تھوڑا سا آگے اسے نمبر پر ہم کرن 5 ویڈیو سیس میں مارک کرتے ہیں لائیو اتنا دی ملک جنہوں نے مریم نواز کس ایڈمیشن پر پروگرام کیا کہ آڈیو جو ان سے منصوب کی جا رہی ہے وہ ان کی ہے کہ جس میں وہ اپنے میڈیا سیل کے ذریعے انسٹرکشنز دے رہی ہیں کہ فلا فلا چینلز کو ایڈ نہ دیا جائیں ہم سمجھتے ہیں کہ اطراف کرنے سے جرم تو نہیں چھپے گا نون لیگ بزد ہے کہ یہ آڈ سرکاری ہزارے سے نہیں دیے جاتے تھے لیکن ہمیں بھی پتا ہے کہ پاکستان کے سیاسی کلچر میں پارٹیز کس طرح سے آپریٹ کرتی ہیں دوسرا یہ کہ مریم 2013 میں نون لیگ میں اکٹیو ہوئی اور اس وقت نون لیگ کی گورنمنٹ تھی سوال ہونا چاہیے کہ کیوں اور کیسے سیاسی جماعتیں عوام کے ٹیک سے یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ کس ادارے کو بند ہونا چاہیے اور کس کو نہیں اداروں میں کام کرتے ہیں وہ صحافی حضرات کے جن پر اکثر معاشی دباؤ آتا ہے جس میں ریپورٹرز، کیمرمن، نیوز ایڈیٹرز، ٹیکنیکل سٹاف کے لوگ آتے ہیں اور یہ وہ بیک بون ہے ہماری صحافت کے جس کے موتاج اکثر انکرز آج تک ہیں ان سیاسی جماعتوں کے انکلوڈن پی ٹی آئی سوچ نہ ہوگا کہ ان کے اقدام سے نقصان صرف ایک میٹ اور لوہ لیول صحافی کا ہوتا ہے جس کی تنخواہ ہارڈلی سکس ڈجٹس میں ہو لیکن شاید اس ملک میں دعائی سنانے کا کوئی فائدہ نہیں آتے ہیں انسان سورس معاملے پر وہ ہے نسلہ ٹاویز کے رہائشیوں کی دعائی اور کرنٹ فائیف ویڈیو سریز میں ہم سیکنڈ نمبر پر مارک کرتے ہیں آج شعظیب خانزادہ کے ساتھ کے پرگرام کو جنہوں نے نسلہ ٹاویز کی دیمولیشن پر پرگرام کیا لیکن رہائشیوں کو اب تک ان کے پیسے نہیں ملے اسی پر ایک رہائشی محمد علی شاہ سے پرگرام میں کہتا ہے کہ ہم رول گئے ہیں دربدر ہو گئے ہیں سپریم کورٹ کی واضح ڈیریکشن کے باوجود ہمیں پیسے نہیں ملے یہ ہے پاکستان کے وصل مسائل کے جن پر اکثر ٹاک شوز صرف اپنے سیگمنٹ کے پانچ منٹ رکھتے ہیں اور پہلے نمبر پر ہم کرنٹ فائیف ویڈیو سریز میں مارک کرتے ہیں دنیا کامران خان کے ساتھ کو جنہوں نے پروگرام کے پچیس منٹ آئی ایم ایف اور حکومت کے درمیان مزاکرات پر کیے اور مدو تھے جس میں فائنینس منسٹری کے ترجمان مزمل اسلم مزمل اسلم نے ملکی معیشت کی بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ ایز یوشوال انٹرنیشنل انرجی کی پرائیسز سے ریلیٹ کیا پاکستان کی اگزیمپل کو فرانس کی مہنگائی سے جوڑا ہم صرف ایزا سوشل آفزرور سوال ہی اٹھائیں گے کہ کیا پاکستان میں مہنگائی تو آپ بین الاقوامی کمپیریجنز کے حساب سے دیتے ہیں مگر فیسلیٹیز جو عوام کو مہیا ہوتی ہیں وہ تو کہیں ان کے قریب ہی نہیں لہٰذا عوامی نفس کو سمجھیں اور لوگوں کو حقیقت پسندانہ ترزیاد دیں ان جرائنگ روم باتوں سے آپ ایک فیصد طبقے کو خوش کر سکتے ہیں اور کچھ اپنے خاص کلٹس کھو تو یہ تھے آج کے ہمارے کرن فائی ویڈیو سریز کے مختلف سیگمنٹ ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیگمنٹ کیسے لگے یہ سب بتانے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ ہمارے ساتھ ہمیشہ جڑے رہیں